آپ دیکھ رہے ہیں بینگلور اقبار اور میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق احمد صدیقی صداعی اتحاد ایک بارہ سال پرانی تنظیم ہے کرناڈکا میں جو ساماج کو لے کر مسلمانوں کو لے کر ہر شعبے میں خدمت کرتے آ رہی ہے آج صداعی اتحاد کے زیر نظر ایک پروگرام منقید ہوا یہاں پر ایک کولو گرانڈ ایک شادی محل میں جہاں پر بینگلور کے زیادہ تجو مفتیان اقرام میں حضرت شویب اللہ حضرت ہو خطیبہ امام جامعہ مسجد کے یہ تمام لوگ یہاں پر جڑے ہوئے تھے مقصد یہ تھا کہ آئندہ سال آنے والے کرناڈکا کے جنرل اسمبلی انتخابات میں یہ کڑوڑ کو رپیزنٹ کرنے والی میناریٹی جو انڈیا کی سیکنڈ لارجس میجاریٹی بے کس طرح کی تیاری کرنا چاہیے اگر کرناڈکا اگر اب حال دیکھیں تو آج کے اسمبلی میں صرف سات ایمیل ہیں ان نمبرز کو بڑھا کر کئی سے سترہ ستہائیس اس طرح سے کیا جائے اس فکر کو لے کر آج ایک میٹنگ شروع ہوئی اس کے بعد ان کے سیریز آف میٹنگ سارٹ ہونے والے ہیں آئیے ان حضرات سے ہم جانتے ہیں اس میٹنگ کرنے کا مقصد کیا تھا حالت حاضرہ اور سیاسی بے داری اس کام کو جو ہے پچھلے دو جرسے ہم نے مناخت کیا اس سے پہلے سیاسی جماعت والوں کو بلا کر کے ان کے سامنے کچھ سوالت رکھے ہیں آج سجائے تحس تبنا ٹک کے صدر محترم جناب مفتی شعب اللہ خان صاحب دامت برکاتہ ہوں اور ہمارے یہاں خلیل الرحمان مدنی صاحب اہل عدیر جماعت سے اور ملدیوی جماعت سے ہمارے سید امجد اور حلیف صاحب ہیں دورا جماعت کے نائب صدر کے حصے سے ابباس علی بورا ہے اور جو ہے شیعہ جماعت کی طرف سے عیجاز علی جہوری صاحب سکرینٹر کا عہدہ ہے یہ ہے کچھ حالات جو وقت کی وجہ سے ان کے علماء نہیں آسکے یہ لوگ افسوس کتائے ہیں انشاءاللہ اگلی میٹنگ میں تمام علماء کے ساتھ بیٹھیں گے موقع ہی کچھ ایسا تھا کہ مدارس چل رہے ہیں لوگوں کے لئے کچھ تکلیفیں ہو گئی ہیں کہ آنے کے لئے اب رہاں پیغام یہ کہ حضرت والا نے بتا دیا ہے کہ آئندہ اجلاس اور کرنا ہے کرنے کے بعد جماعت مخرج کر دی جائے گی صدای اتحاد کے طرف سے کہ تمام علماء ایک علماء کے ایسی ٹیم ہوگی جو صرف اور صرف سیاسی بیداری کے لئے ہی ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے ہماری طاقت اس وقت گینی جاتی ہے جب ہمارا اوٹ ہو جو انسان اوٹ دینے کا احل ہو تو وہ اپنا نام ووٹرلش میں دیکھنا چاہے چونکہ دیکھا جا رہا ہے اکثر وہ بیشتر خاص طور پر مسلمان اسے ذرہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور اس طرف توجہ نہیں کرتے اس وجہ سے میں ہمارے علماء اکرام سے مساجد کے کمیٹی کے تمام ذمہ داروں سے اور ایسے ہی دانشوران سے افسران سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن نے ایک ایپ تیار کیا ہے پلے اسٹور میں بھی ملتا ہے اور اسی طرح جو ایپل فون ہے اس کے ایپ اسٹور میں بھی ملتا ہے تو آپ وہاں سے اس ووٹر ہیلپ لائن کے ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں ہر ایک اپنے نام کو چک کریں اپنے گھر والوں کے نام کو چک کریں اگر نہیں ہے تو اسی کے اندر آپ آرام سے اپنا نام داخل کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد فالو اپ کرنے کے لیے ہر محلے کے کچھ نوجوان ذرا کھڑے ہوں ذرا ساتھ دیں تو انشاءاللہ پہلے ہماری طاقت بنے گی ہم کبھی کسی پارٹی کی طرف نہ تو ہمارا رجحان ہے نہ ہم کسی پارٹی کی طرف توجہ دیں گے کہ ہاں یہ ہماری پارٹی ہے یا وہ ہماری پارٹی ہے ہم تو وہ پارٹی کے ہیں جو اچھا کام کرے جو نمائندگی کے ساتھ صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں اور محلے کے جو لوگ ہوتے ہیں علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے خائد کو چنیں گے یہی شروع سے ہماری کوشش ہے تو ہم تمام خاص طور پر ہمارے اس ملک کے اور ہماری اس ریاست کے اور ہماری شہر کے مسلمان نوجوانوں سے احباب سے جن کے عمر 18 سال ہو گئی ہو یا علاقے منتقل ہو گئے ہو یہ سب اس پر توجہ دے کے سب سے پہلے اس ایپ کو ووٹر ہیلپ لین آپ جو بنا ہوا ہے الیکشن کمیشن کے طرف سے بنا ہوا ہے اس میں اپنا نام چک کریں اور چک کر کے اگر نہیں ہے تو آپ اپنا نام بھی داخل کر سکتے ہیں یا تبدیل بھی کر سکتے ہیں یہ ساری سہولیات اس کے اندر موجود ہیں ہم اس سے فیدہ ضرور اٹھائیں تاکہ ہماری طاقت بنیے پھر اس کے بعد ہم اپنی آواز قوم کے سامنے اور اسی طرح ہمارے ملک خائدین کے سامنے رکھنا ہمارے لئے بہت ہی آسان ہوتا ہے سر صدایت تیار کے ذریعے سے اس طرح کے کام پیشتے پانچ دس سال سے دیکھتے ہیں رہے ہیں کیونکہ آپ جمعہ مجید ایک سپور کے ایک ہم کن بھی ہیں کیا کہیں گے اس مطارے میں یہ جو پہل ہو رہی ہے یہ سب پورے سٹیٹ کو پتا ہے کہ صدایت تیار کے تقریباً دس بارہ سال سے کام چلتے آ رہے ہیں اور صدایت تیار ایک ایسی تنظیم ہے جس میں تمام مخاطبہ وے فکر کے لیڈرز ہیں اس میں شامل ہیں اور تھے اور رہا تھے کہ ہمارے آمیر شریعت اول حضرت مفتی اشرف علی صاحب اس میں موجود تھے مفتی شمشلق صاحب تھے اور اسی طرح سے جناب سید زمیر پاشا صاحب تھے اور میرے والد صاحب جناب انویش شریف صاحب بھی اس میں موجود تھے تو انشاء الحمدللہ والد صاحب کے بعد میں بھی صدایت تیار کا ایک حصہ جڑ کر الحمدللہ عوام اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور خصوصی طور پر اس موقع پر صدایت تیار کا فوکس رہا ہے حالات حاضرہ پر جو سٹیٹ میں کنڈیشن ہیں مسلم کمیونٹی کا اور سیاسی بیداری کے لیے خصوصی طور پر علماء میں سیاسی بیداری کے لیے ایک صدایت تیار کی کوشش چلتی آ رہی ہے اور اسے پہلے بھی کئی دوسرے بھی نشستیں ہوئی ہیں اور میں سمجھتا ہوں شاید یہ چوتھی نشست ہے جس میں اس ایریا میں صدایت تیار کی طرف سے اورگنیز کی گئی ہے سر مائنوریٹیز کرنا ٹاکم یہ کروڑ سے زیادہ ہے بہت بڑی پہلے جو صدا اتحاد کرنے جاری ہے نوجوانوں کو آپ کیا اپنی کریں گے کہ اس طرح کی طبقے سے سپورٹ کریں گے جی نوجوان طبقے سے یہ میری گزارش ہے کہ آپ اپنے جو لوکل مسجد ہے یا مدارس ہیں جو لوکل کوئی بھی ایک نیجس آرگنیزیشن ہے جو سیکلر طریقے سے کام کرتی آ رہی ہے اس سے آپ کنیکٹ ہو جائیے تاکہ جب رہنوما رہے گا آپ کے پاس ایک قومی رہنوما رہے گا تو الحمدللہ آپ کو صحیح صراط المستقیم کے رستے پہ آپ کو چلانے کی توفیق ملے گی انشاءاللہ اس کا ضرورت ہے اتحاد کی باہمی اتحاد یا وہ تنظیمی حوالے سے ہو یا ملی حوالے سے ہو اس کی اتحاد کی ضرورت ہے ایسا اتحاد جو ملک کے لیے ملت کے لیے اور ہمارے قوم و ملت ملت کے حوال کے لیے مفید ہو باہدے مند ہو اتحاد کی ضرورت ہے